اسٹرامے میں اب نوال اور قبیر دن و دن ایک دوسرے کے کلوز آتے جا رہے ہیں کیونکہ نوال کچھ بات کا اندازہ تو ہو چکا ہے کہ قبیر بہت سلجا ہوا انسان ہے جیسا فلک ان کو بتاتی رہی ویسا تو بلکل بھی نہیں اصل خورت تو ان کی اپنی ہی بہن میں تھی ناکند قبیر میں جبکہ قبیر کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ نوال کس قدر سچی اور سلجی ہوئی لڑکی ہے آلیہ تو پہلے دن سے ہی نوال کی شادی قبیر سے کروانا چاہتی تھی اب آلیہ ہی کہہ کر نوال اور قبیر کی شادی بھی کروا دے گی تاکہ وہ دونوں الہام کا خیال بھی رکھ سکیں جبکہ فلک کے پاس سوائے حمزہ کی اور کوئی راستہ نہیں تھا اور ادھر حمزہ کے لیے اس سے بڑھ کر نواز پر کیا بدلہ ہو سکتا تھا کہ وہ نوال کی بہن سے ہی شادی کر لیں اسی وجہ سے وہ بھی اب فلک سے شادی کر لے گا لیکن فلک سے شادی کرنے کے بعد ہی فلک کا اصل چہرہ اس کے سامنے آئے گا جب وہ فلک کے موں سے خود سچائے سن لے گا کہ کس طرح فلک نے سب کو برباد کیا کس طرح نوال اور حمزہ کے دن میں غلط فہمیاں پیدا کی تب حمزہ بھی فلک سے کہہ دے گا کہ تم جیسے احسان فراموش اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگی نکل جاؤ میرے گھر سے حمزہ کی ماں جو پہلے حمزہ کو بتا کر تھک جائے گی کہ یہ نوال کیسی بالکل بھی نہیں ہے یہ مکار اور جھوٹی لڑکی ہے لیکن حمزہ اپنی ماں کی باتوں پر تو یقین نہیں کرے گا لیکن خود جب اپنے کانوں سے ساری حقیقت کو سننے گا تو وہ ایک منٹ بھی فلک کو برداشت نہیں کرے گا گھر سے نکال دے گا کون کون فلک کا برا انچام دیکھنا چاہتا ہے کمیر سیکشن میں لازمیں بتائیے اور مزید روم ریویوز کے لئے ہمارے چینل کو لازمیں سبسکرائب کر دیجئے